راجستان کے حنمان گڑھ میں وشفندو پریشت کے نیتا پر جان لے وا حملہ چھیڑکھانی روکنے پر قریب آٹھ لڑکوں نے جم کر کی مار پیٹ پولیس نے دو آروپیوں کو گرفتار کیا وی ایش پی نیتا پر جان لے وا حملے کے بعد کٹا بوال ناراض بھی نے فڑک گھیر کر کیا ہنگامہ تناف کو دیکھتے ہوئے بھاری فگیا میں پولیس بل تینا راجستان کے بھیلوڑا میں پوسٹ موٹم کرانے کور رازی ہوئے آدش تاپڑیا کے پریجن 20 گھنٹے بعد بنی سہمدی پریجنوں کو سوپا گیا شب آدش تاپڑیا کی منگلوار رات ہوئی تھی ہتیا شرط کے مطابق پریجنوں کو 20 لاکھ کا موابزوار آشرت کو نیچی کمپنی میں ملے گی نوکری بھیلوڑا میں ایتیاتن اب بھی بڑی شنکھیا میں پولیس بل تینات انٹرنیٹ سیوہ پر بھی روک چاری بھیلوڑا میں ہورے ویروت پرداشن میں شامل ہوئے بیجی پی نیتا کے روڑی لال مینا سخت کاروائی کی مانگ آدش تاپڑیا کی مانے آروپیوں کی گرفتاری کی مانگ کی کہا میرا بیٹا ہندو سنگٹن سے جڑا ویشیش سمودائے کے لوگوں نے کیوں اس طرح مارا مدھر پردیش کے راجگر میں دو سمودائیوں کے بیچ ہنسک جڑپ آگزنی اور پتھراف میں کئی لوگوں کو آئی چھوٹیں ایک دکان اور کئی گاریوں میں لگائی آگ اتر پردیش کے مراد آباد میں مسجد کے باہر واہن کھڑے کیے جانے کو لے کر دو بکشوں میں ویوات تناف کو دیکھتے ہوئے بڑی سنگٹن میں پولیس بلکی تینہ تھی پولیس نے اکھٹا کے لوگوں کو سمجھا بجا کر ہٹایا تحریر کے آدھار پر کاروائی کی بات چھتیس گھڑ کے دنتیوارہ میں آلگ الگ سمودائے کے یوک یووٹی کے پریم پرسنگ کو لے کر مچا بابا پولیس نے دونوں پکشوں کے ساتھ لمبی بیٹھے کر ماملے کو شانت کرائے پرشاستنہ اور پولیس نے یووہ کے گھر بڑی سنگیا میں پہنچے لوگوں کو سمجھا بکر ہٹایا وارانشی کی گیانواپی مسجد سروے ماملے میں آ جائے گا فیصلہ تین دنوں سے چل رہی بحث بدوار کو ہوئی پوری وارانشی کی عدالت آج بتائے گے گیانواپی اس تحتماش رنگار گوری اور دوسرے دیوتاؤں کی سروے کی نئی تاریخ ہندو پکش نے تہکھانے کی بھی بیجے فریف کی کرانے کی مانگ کی ایڈوکیٹ کمیشنر بدلے جانے کے مسلم پکش کی بانگ پر بھی عدالت سنائے گی فیصلہ مسلم پکش نے نشبکش نہیں ہونے کا لگایا ہے آرو مطرہ کی شاہید کا معاملے پر آج علاباد ہائی کوٹ میں سنوائی سنوائی ڈے ٹو جے بیسس پر کرنے کی مانگ ہندو پکش کاروں نے علاباد ہائی کوٹ میں لگائی گوہار کہا مطرہ کی ستھانی عدالت کو جلد سے جلد ویوات کے نفتارے کا دیں آدیش تاج مہل کے بائیس کمروں کو کھولنے کی مانگ والی یاچکہ پر آج سنوائی علاباد ہائی کوٹ کی لکنوں بینچ میں ہوگی سنوائی تاج مہل ویوات پر بولی جائپور راج گھرانے کی راج کماری دیا راج گھرانے کی زمین پر شاہ جان نے خبزہ کر تاج مہل بنوایا راج کماری دیا نے کہا اچھا ہوا کسی نے اس معاملے پر آواز ہٹھائی مدی پردیش کی بھوچ شالہ کو لے کر بھی ہائی کوٹ کی اندور بینچ میں داخل کی گئی یاچکہ ماہ سرسواتی کی پرتیمہ کو دوبارہ ستھابت کرنے اور پورے ستھل کی ویڈیو گرافی کرنے کی مانگ یاچکہ میں بھوچ شالہ کو لے کر ہندو سنگچنوں کی مانگ پریسر میں نماز بند کروا کر انہیں اس کا قبضہ دیا جائے محالی راکٹ حملہ ماملے میں ایک اور آروپی گرفتہ آر سرکشہ ایجنسیوں نے نشان سنگھ کے رشتہ دار کو فرید کوٹ سے پکڑا نشان سنگھ کے رشتہ دار پر لوجسٹک سپورٹ کاروں دونوں آروپی پانچ دن کے ریمانٹ پر بھیجے گئے نشان سنگھ نے پوچھتاش میں کیا خلاصہ ترنتارن اور امریسر کے بیچ تین لوگوں نے صوبہ تا رپی جی ان تینوں کے بارے میں جانکاری ہونے سے کیا انکار محالی حملے کا فی سی ٹی وی فوٹی جائے سامنے کار سے رپی جی کیا گیا جمہو کشمیر کے باندی پورا میں ایک آتنکی دھیر بارہ ملاکہ رہنے والا تھا آتنکی گلزار احمد مارے کے آتنکی کے پاس تھی ایک 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 47 رائفل تین میکزین برامت چار سال پہلے پاکستان میں رہ کر لی تھی ٹریننگ ڈلی میں آج بھی چلے گا بلڈوزر دھیر سین مارگ اسکان روڈ کالکا دیوی مارگ امر کالنی اور سبدجنگ علاقے میں ہٹایا جائے گا اتکرمن دکشن دلی نگر نگم کے چیئرمن راجپال کا بیان چیئرمن راجپال نے کہا سرکو سے اتکرمن ہٹائیں گی تاکہ گاڑیوں کو آنے چانے میں دکت نہ ہو پوروی دلی نگر نگم کے میر شام سندر اگروال کی دو ٹوک چنتہ کو اتکرمن مکت سڑکیں دلانا ہمارا کرتا آپ ردھائیگ مدن لال کا ایم سیڈی پر آروپ لوگوں کو جرا کر پیسہ کمانا چاہتی ہے ایم سیڈی اکھلیش آدم کا بی جے پی پی پر تنز سب سے زیادہ غیر خانونی گھر بی جے پی کے بنے کیا اپنے گھروں پر بلڈوزر چلوائی گی بی جے پی جارکنٹ کی آئے سبسر پوجہ سنگل کو کوٹ نے پانچ دن کی ایڈی دیمانٹ پر بھیج آج پھر ہوگی پوچھتاچ جارکنٹ کی کھنن سچے پوجہ سنگل کو منی لانڈرن کیس میں لمبی پوچھتاچ کے بعد کل ہی دی نے کیا تھا گرفتار سی اے کے گھر سے ملے ساہے انیس کروڑ سمیت دوسری عویت سمپتیوں پر نہیں دے رہی سکی جواب راہول کانڈی کو پھر سے مل سکتی ہے کانگریس کی کمان چندن شیور میں راہول کو پھر سے پارٹی ادھیاکش بنانے کی اٹھے گی مانگ عویت پور میں ہونے جا رہے چندن شیور میں شامل ہونے کے لیے آج روانہ ہوں گے راہول گانڈی کانگریس نیتاؤں کے ساتھ ٹرین میں کریں گے یاترہ راجستان کے عویت پور میں تیرہ چودہر پندرہ مئی کو ہے کانگریس کا چندن شیور کانگریس کے چالسو بائیس نیتہ چندن شیور میں لیں گے حصہ دیش کے راجنیتک کانگریس نیتہ سچین پائلٹ کا دعویٰ نشنل لیول پر اینڈیے بی جی پی کو صرف کانگریس پارٹی ہی ہرا سکتی ہے سچین پائلٹ نے کہا چندن شیور میں چرچہ ہوگی کہ اینڈیے کو کیسے چالنج کرنا ہے کانگریس میں جان پھوکنے کی ہوگی کوشش ایمنیس پرمک راشتھاکری نے گریہ منتری امیشہ سے کی بات ایمنیس کارکرطاو پر کارروائی روکنے کی مانگ کی ایمنیس کی راشتھاکری کی سرکشہ بڑھانے کی مانگ گریہ منتری دلیول سے پاچل سے ملے ایمنیس نیتہ ایمنیس نیتہ بالا ناندگاؤں کر کہ دھمکی راشتھاکری کا بال بھی باکا ہوا تو مہاراستیاں لٹھیں بی جی پی سانفیت بریج بھوشن شرن سنگھ نے کہا بند کرو راشتھاکری کو سیکیورٹی دینا بند ہو جائے گی یہ غلط بیان باسی مہاراست کانگریس صدیقش نانا پٹولے نے نسی پی کی تلنا دشمن سکی کہا پیٹ میں چھوڑا گھوپنے کا کام کریں گے تو سوال پوچھے جائیں گے نسی پی نے گوندیا ذرا پریشت چناز کے لیے بی جی پی سے کیا گڑ بندھن کانگریس کاروب دو دھائی سالوں میں نسی پی نے کانگریس کے کئی صدف سے اوکو چھینہ گجرات کے راجکوٹ میں سی ایم کے جریوال کی جنر سبحہ کہا عام آدمی پارٹی دیش بھکتوں اور پڑھے لکھے لوگوں کی پارٹی دلی کے سی ایم کے جریوال کا بی جی پی سے سوال پانچ سال میں دلی میں شاندار سکول بنوائے آپ نے ستائیس سال میں یہ کام کیوں نہیں کیا عادتی تھاکرے کا اشاروں اشاروں میں آپ پر نشانہ کہا بی ایم سی کے سکول بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس کے نام سے کبھی ووٹ نہیں مانگا ٹی ایم سی نیتا ابھیشیک بینر جی نے ترپرار میں ایک حالے میں سرکار بنانے کا دعویٰ کیا ابھیشیک بینر جی کا نشانہ کہا اسم سے بھشت بی جی پی کو باہر کرنے کے لئے ہر سمبھو کوشش کریں گے ٹی ایم سی سانسد ابھیشیک بینر جی کا بی جی پی پر اٹیک کہا سی ہے کہ مدے کو جملے کی طرح استعمال کر رہی ہے بی جی پی چھ بار ایکسٹینشن لینے کے بعد سرکار ابھی اور وقت مانگ رہی ہے ٹی ایم سی ویدائق بابل سپریوں نے ممتہ بینر جی کا کیا شکریہ کہا چنوٹی بڑی ہے اور امیریں بہت بڑی ہے مدے پردیش میں اوبی سی آرکشن پر کانگریس کا منتن کملناتھ بولے نکائے چناؤں میں 27 روتی شرٹ ٹکیٹ پچھلوں کو دیں گے ایم سی پی کا دعویٰ بی جی پی شاسود راجہ میں دلت نہیں سرکشت کہا پی ایم خود دلت سمدائک سرکشہ کا آشواہ سندے ہیمارچن کے سی ایم جی رام چھاکو نے پی ایم سکی ملاقات موڈی سرکار کے آٹھ سال پورا ہونے کے کارکرم ہیمارچن میں کرانے کی مانگ آج بھروش میں ہونے جا رہے اتکرش سماروک اور سمبودیت کریں گے پردھانمت کی موڈی گجرات سرکار کے کارکرم میں ورچولی ہوں گے شامل آج دوسرے کوویٹ ورچول سمیلن میں حصہ لیں گے پی ایم موڈی امریکی راشویتی بائی جن کے ساتھ کرونا کی چناؤتی سنپٹنے کو لے کر کریں گے چرچہ پی ایم موڈی بن نئی کتاب کا ویموچن ہمیشہ بولے موڈی راج میں دیش کا انفرسٹرکچر بڑھا راج دروہ کانون پر سپریم کورٹ نے لگائی روک پنر بچار تک نہیں درج ہو پائیں گے نئی کیس سپریم کورٹ نے پہلے سے درج معاملوں میں بھی کارروائی پر لگائی روک کہا راج دروہ کیس میں بند آروپی بیلکی کر سکتے ہیں اپیل سپریم کورٹ کی فیصلے پر بولے راحل گانتی جروہ مت سچ بولنا دیش بھکتی ہے دیش دروہ نہیں راحل کی بات کو خانون منطری کرن ریجیجو نے بتایا کھو کھلا کہا کانگریس ہمیشہ دیش توڑنے والوں کے ساتھ کھڑی رہی کوئی موقع نہیں چھوڑا کرن ریجیجو نے دلائیا یاد اندرہ گانتی نے سیکشن 124 اے کو اپرات گھوشت کر آیا ازواد آواسو کچلنے کا گولڈ میٹل انہی کو جاتا ہے کرن ریجیجو بولے اندرہ گانتی نے محبوبہ مفتی کا بی جے پی بن نشانہ کہا کسی طرح راجدروں کیس لگتے رہے تو دیش کی حالت شردنکہ سے بھی بتر ہوگی کانگریس سانسل ادھی رنجن چودری نے گریہ منطری امیشہ کو لکھا خط سانسل کے مانسون سطر میں سی اے خانون واپس لینے کی مانگ کی ڈلی میں بھارت اسبیقستان کی بیچ پندروے دور کی باتچیت آرتک ساجتاری اور کنیکٹیویٹی بڑھانے پر ہوئی بات ڈلی میں انڈیا اومان جوائنٹس کمیشن کی میٹنگ کنڈری منطری پیوش گویل ہوئے شامن آرمی چیف منوچ پانچے نے بانگلہ دیش کے آرمی چیف سکھی بات رکشہ صحیحوں کو بڑھانے پر ہوئی چرچہ کرناطک میں رات دس بجے سے سبح چھے بجے تک نہیں بجیں گے لاؤٹسپیکر کرناطک کے گھر منطری آراغ آ گا گیانے انڈر کا بیان کرناطک کے ہوم مینسٹر کی چیتاونی بینا پرمیشن لاؤٹسپیکر لگانے والوں پر کریں گے کاروائی کرناطک کے پریابلن منطری آنند سنگھ نے کہا دھارمک سنستانوں پر بھی لاغ ہوگا نیم لاؤٹسپیکر لگے سنستانوں کی بھی کریں گے جانچ راجیف گاندی اتیا کانٹ میں جی پیرا ریولن کی یاچکہ پر سپریم کورٹ نے فیصلہ سرکشت رکھا سمیہ سے پہلے رہائی کی مانگ کی ہے اتر پردیش کے ڈی جی پی مکل گویل ہٹائے گئے ڈی جی ناغرک سرکشا کے پت پر بھیجا گیا مکل گویل پر سرکاری آدیشو کی ابھیلہ کرنے پرشاہ سنی کاموں میں روچی نہ لینے کاروپ اسی وجہ سے پت سے ہٹائے گئے اے ڈی جی لاؤن آرڈر پرشانت کمار سنبھالیں گے ڈی جی پی کا تورک چارج نئے ڈی جی پی کے نام پر بندھن جاری سپانیت آزوم خان کی پتنی اور بیٹے کے خناف گیر سمنتی وارن جاری فیک برٹ سٹیفیکٹ معاملے میں سوشل کورٹ نے جاری کیا وارن ایس پی پرموکہ کے لیے شادف کو امید آزوم خان کے ساتھ نہیں آئے ہوگا جلس آئیں گے جیل سے باہر ممبئی میں شیف سے نہ بیدائے کر رمیش لڑکے کا دل کا دورہ پڑھنے کے کارن ہوا ندھر ممبئی میں اندھیری پور غصتے ودھائے بنگال کے اسپتالوں کو سی اے ممتہ بنر جی کی چیتاونی اس واسطے ساتھی ہیلتھ کارڈ سے علاج نہیں کرنے پر ہوگی سخت کاروائی ساہیتی میں سی اے ممتہ بنر جی کو بانگلہ ایکیڈمی اوارڈ دینے پر ہوا ویروہ دلے کی کارتنا رشید بینام جی نے لوٹ آیا اپنا پروسکار ہریانہ میں ای ٹی ایس کا ہوگا گٹن سمیندنشیل جگہوں پر لگائے جائیں گے نائٹ ویجن سی سی ٹی وی ہریانہ میں کراہے پر رہ رہے لوگوں کی جانچ کے لئے چلا جائے گا کیمپین پردیش کے گری منتریہ نلویج نے دی جانکاری مادو پردیش کے سی ایم جائرام تھاکو نے کہا پنجاب میں راجنے تک حالات بدلنے کے بعد وہاں چرم پنتی تتو پھل پھول رہے ہیں مادو پردیش کے سی ایم شیبراد سنگھ چوہانے سالی سیٹے جنرل اور ای جی سی کی ملاقات پنچائے چناگ نے او بیسی ریزویشن پر ہوئی چرچہ اترہ کھن کے ٹی جی پی کا بیان صرف ریجسٹریشن کرنے والوں کو ہی یاترہ کی ملے گی انومتی بیہار بی جی پی پریزیڈنٹ سنجے جائے سوال نے کہا کبھی بھی جاتے آدھالے جن کرنا نہیں ہوئی ہے جسوی کی پیدل یادرہ پر کہا صحت کے لیے اچھا ہے نم نرواچید ویدھائق امر پاسوان نے ویدھائق پت کی شبطلی بیہار کے بوجھ ہاں ویدھان سواسیت سے جیتے ہیں امر پاسوان ٹی ایم سی کے نم نرواچید ویدھائق بابل سپریوں نے ویدھائق پت کی شبطلی دیپیٹی سپیکر آشیش بینر جی نے کرایا شبط کرہ اسم دورے پر پہنچے ٹی ایم سی نیتا مانڈی پہنچا پوروکیندر منتری سخرام کا پارتھے آج راج کے سمان کے ساتھ کیا جائے کانتیم سنفکار نقسلواد کے خلاف سی آر پی ایف کی تیاری اس سال نئے پانچ آپریٹنگ بیس تیار کیے بڑھتے گھر میں کو دیکھتے ہوئی شکشہ منترالے نے سکولوں کے لیے جارے کی گائیٹ لائنز یونیفارم اور سمیں میں بدلاف کرنے کو کہا گیا ڈلی میں کرونا کے نو سو ستر کیس آئے سامنے 24 گھنٹے میں ایک مریض کی موت پوزیڈیوٹی ریٹ 3.34 فیز مہاراش رمی بھی 24 گھنٹے میں کرونا کے دو سو اکیس نئے کیس کا پتہ چلا ایک مریض کی گئی جان راج جمعیکل ایکچف کیس ایک ہف سال 412 چین کے زیرو کوویڈ سٹریٹیجی کو ڈیو ایچو چیف نے بیکار بتایا سٹریٹیجی کو بدلنے کی لیس سالہ چین کے ویدیش منترالے کے پروکتہ ڈیو ایچو چیف کے بیان کو غیر ضروری بتایا کہا کوویڈ کو لے کر اپنی رڑنیتی پر قائم رہیں گے جیکلین فرنینیس نے دلی کوٹ سے مانگی ویدیش جانے کی جازت آئی فائی آوارڈز میں ہونا ہے شامن دلی ہائی کوٹ نے ایٹی کو جاری کیا نوٹس جیکلین کی یاچکہ پر مانگا جواب 36 گڑھ کے نرائن پور میں تین نقسلی گرفتار تیریس مارچ 2021 اس کو آئی دی دھماکی سے جوڑا تھا کنیکشن دلی میں پھکری گئی 434 کروڑ روپے کے ہیروین ایر کارگو سے لائے گئی تھی 62 کلو نشے کی کھے تیلنگانہ کے رنگاریڈی زلے میں انتراج یہ ڈرگ گروہ کا بھنا پور 358 کلو گانجے کے ساتھ دو لوگ گرفتار گیا زلے میں بڑے پیمانے پر ڈرگز کیش اور گولج برامت پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا اسم میں ڈرگ پیٹلر کو پکڑنے کی پولیس کو ملی سفلتا پولیس نے انکاؤنٹر کے بعد جونائی سے گرفتار کیا پیمنٹ گیٹوے کو ہیک کرنے کی 52 لاکھ روپے سے زیادہ کی ہیرا فیری ہائیدر آباد پولیس نے آروپی ہیکر کو گرفتار کیا جودیانہ میں ٹیکسٹائل فیکٹری سے 15 لاکھ کی لود لیبر کو سیلری دینے کے لیے لائے گئے تھے روپے پورے میں ایک پیرنٹ نے 11 سال کے بچے کو آوارہ کتوں کے ساتھ فلیچ میں کیا بند پولیس نے آروپی پیرنٹس کو گرفتار کیا جبلپورک الیکٹریٹ میں کیروسین ڈال کر آدم دہا کی کوشش یوک کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا گیا جبلپور کے فتح نگر ریل ویسٹیشن پر ٹرین میں لگی آگ موقع پر پہنچی دمکل ویبھاگ کی گاڑیاں کڑی مشکت کر آگ پر پایا گیا قابو گاززباد میں راجنگر کے ایک ریسٹرون میں لگی بھیشن آگ کافی مشکت کے بعد پایا گیا قابو ویار کے سی ایم نیتیش کمان نے وشوشے رہیہ بھون میں لگی آگ کا لیا جائزہ آٹھ گھنٹے بعد آگ پر پایا قابو وشوشے رہیہ بھون میں پھنسے دو بچوں کو انڈی آر ایف نے کیا رسکیو آگ میں کئی گھنٹے تک پھنسے رہے بچے مرد پدیش کے دھار میں کیامیکل فیکٹری میں بھیشن آگ ایک مجدور خائر آگرہ میں بھیم راو امبیٹ کے یونیورسٹی کا پیپر ڈیگ بی ایسی تھرڈیئر کا میک سوئل زولوجی کا پیپر آؤٹ سائیکلون اشنی کا جھارکھن میں دیکھے گا آنچے کا سر کئی حصوں میں ہو سکتی ہے بارش گواہاتی میں اے آئی ایو ڈی ایف نے آلو پیاز کی مالا پہن کر بڑھتی ہوئی مہنگائی کا ویروت جتایا مالا میں سرکاری شکشکوں کا ویروت پردشن شکشا کے نیجی کرن پر جتایا ویروت امرت سر کے سمودرے ہال میں پنتھے کنبینشن کا آئیو جن سکبیر سنگھ بادل ہوئے شامل تلنگالہ میں دو بی اچ کے ہاؤسنگ پروگرام کی شروعات مکہ منتری کے چند شکر راو نے بی پیل پریواروں کے لیے شروع کی یوجنا مہاراش رمی فیپ سکول پروجیکٹ ہوا لانچ بنتری آدھتے تھاکری نے لانچ کیا پروچیکٹ یاشمینہ بارامولہ میں بیک کیک کی ہیڈ شیف بنی جمہو کشمیر کے پتن پی رہنے والی ہیں یاشمینہ روپی رکشہ منترالے نے جاری کیا لڑائی کا ویڈیو ٹینک سے داگے گئے گولی ٹارکٹ کو کیا تباہ حملے میں پورٹیبل مسائل سسٹم گرینیڈ لانچر سے کیا گیا حملہ پیرہ ٹروپرز نے انٹی ٹینک ہتھیاروں سے لکشے کو نیستہ نبوت کیا ہیلیکاپٹر سے حملے کا ویڈیو بھی روپی سینہ نے جاری کیا جس میں پورے علاقے میں کی گئی بمباری یکرین میں اجوف کمانڈر نے سٹیل پلانٹ کے اندر کی تصویریں جاری کی پلانٹ میں بھاری سنکھیہ میں ہوئی سینک خائل لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے مدد امریکہ نے یکرین کو چاریس ویلین جالر کی مدد دینے کا کیا اعلان یکرین کے راشپتی زلنسکی نے کیا امریکہ کا دھنیا بھار یکرین کے راشپتی زلنسکی نے فرانسیسی چھاتروں سے باتچیت میں اٹھا ہے سوال کہا وشف کی کوئی بھی سنستہ یکرین میں یود روکنے میں کیوں نہیں ہے سکشہ یکرین کے رکشہ منتری نے کہا یود کے پہلے فیس میں ملے جیت ہے یکرین اب اگلے فیس میں کر رہا ہے انٹری روس اپنے لقشے تک پہنچنے میں رہا سکت راشت چیف کی ایوروپین یونین سے اپیل یکرین کی بڑے پیمانے پر کریں مدد اناچ سے بھڑا ہوا روسی جہاز پہنچا سیریا جہاز کی سٹلائٹ تصویر آئی سامنے یکرین نے روس پر ستائی سزا جن اناچ چرانے کا آروپ لگایا شلنکہ کے راشپتی نے دیش کی جنتہ سے کیا وعدہ دیش کو جلد ملے گا نیا پردھان منتری راشپتی گوڑ بایا راج پکشے نے کہا اور جس کے پاس بہومت ہوگا اس کی سرگار بنے گی اس کے بعد بنے گا نیا منتری مندل راشپتی راج پکشے نے جنتہ سے کی اپیل ہنسہ میں شامل نہ ہو اور پردرشن کرنا کریں بند شلنکہ میں ہنسہ پردرشن کو دیکھتے ہوئے کی گئی تیاری راج دانے کولمبو مصر کو پر بختر بندگاریوں اور سینہ کو تینات کیا کیا امریکہ کے فلوریڈا میں ہوا میں پلین کا پائلٹ ہوا بے ہوش پیسنجر نے پلین کی کرائی سرکشت لینڈنگ پیسنجر نے ایٹی سی کو دی پائلٹ کی طبیعت بگڑنے کی جانکاری پیسنجر نے کوکپٹ پریٹی اسی ایٹی سی کو دیا میسج کہا مجھے پلین کے بارے میں نہیں ہے کوئی جانکاری یادرہ کی بات سن حرکت میں آیا فلوریڈا ایٹی سی ایٹی سی نے پلین کو لوکیٹ کر پیسنجر کو کیا گائی پلین پر پائلٹ کے علاوہ ایک پیسنجر کر رہا تھا یادرہ پلین کو پام بیچ ایرپورٹ پر سرکشت انتارا امریکہ کے نیو آرک میں پولیس تدھکاری پر حملہ ایک پولیس والے کی موت ایک خائل پولیس نے انکاؤنچر میں حملہ ور کو مار گی رہا ہے ایرپورٹر کے ویسٹ بینک میں الجزیرہ کی ریپورٹر شیرین ابو اکلہ کی موت اسرائیلی پولیس کی ریڈ کور کرنے کے دوران لگی گولی اسرائیلی پولیس اور فلسطینیوں کی بیچ فائرنگ کے دوران سر میں لگی گولی فائرنگ کے دوران ایک اور پترکار کو بھی لگی گولی اسرائیلی سینا کے مطابق فلسطینیوں کی طرف سے فائرنگ میں الجزیرہ کی ریپورٹر کو لگی گولی فلسطین نے موت کے لیے اسرائیل یسینہ کو ذمہ دات بتایا اسرائیل کی دیفنس منسٹر نے کہا مامر کی نشپک شجانج کی جائے گی ہم امریکہ اور فلسطینی ادھیکاریوں کے سمپرک میں ہیں جیروشلم میں الجزیرہ کی ریپورٹر کی موت کو لے کر لوگ سر کو پردرشن کرنے کے لیے اترے فلسطینی پردرشن کاریوں نے ہاتھوں میں جھنڈا اور بینر لے کر جتایا ویروت اسرائیلی پولیس نے ویروشلم میں شخص کو گولی مار کر کیا گھائل شخص پولیس ادھیکاریوں پر شاکو سے کر رہا تھا حملہ برٹن کے پی ایم بوریس جانسن اور فنلنگ کے راشپتی کی ہلسنکی میں ہوئی ملاخات دونوں دیشوں نے سرکشہ سائیت ہر موڑچے پر ایک دوسرے کی مدد کو لے کر کیا اگریمنٹ امریکی وائٹ ہاؤس سپیکر نینسی پلوسی نے جورجن کے کنگ کا کیا سواگت اپنے دولے میں شکروبار کو راجپتی بائی جنگ سے مل سکتے ہیں کنگ اب دولہ دھوتی ہے سرکتر راج سرکشہ پریشت میں اترکوریا کے مسائل پریشن کو لے کر ہوئی چرچہ ایک شیش ادھیکاری نے کہا یون مہا سچیب میں مسائل کارکرم کی کڑی نندہ کی ہے تاٹا موٹرز کنیا ایلٹرک ویکل نیکسن ای وی میکس لانچ ایس بائی بیٹری چارج کرنے پر چار سو سیتیس کلومیٹر چلے گی انٹرنیشنل اینرڈی ایجنسی کا بیان رینیویوبل اینرڈی دوہزار بائس میں نئے ریکارڈ تک بڑھے گی دلی کیپٹلز نے مقابلے میں راجستان رویلز کو آٹھ ویکٹ سہر آیا دلی کے پلے آف میں پہنچنے کی امید پر قرار راجستان رویلز نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس اوور میں ایک سو ساٹھ رن بنائے آشوین نے سب سے زیادہ پچاس رن بنائے جواب میں ڈیلی کیپٹلز کے بلے باز نے شاندار بیچنگ کرتے ہوئے مہن سٹھارہ دشن روی ایک اوور میں دو بیکٹ کھو کر ایک سو ایک سوٹ رن بنائے ڈیلی کیپٹلز کو جیت دلانے میں آسٹریلیا آئی بلے باز مشل مارش اور ڈیویڈ وارنر کا رہا اہم یوگدان مچل نے نواز سی تو وارنر نے بنائے ناباد باون رن ڈیلی کیپٹلز کی یہ سیزن کی چھٹی جیت اس جیت سے ڈیلی کو بارہ میچوں میں بارہ انک ہو گئے ہیں حاصل اور وہ پلی آف میں پہنچنے کی طور میں برقرار راجستان رویلز کے بارہ میچوں میں کل چودہ انک ہے ابھی وہ پوائنٹ ٹیبل میں چودہ انکوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے آئی پیل میں مومبائ انڈینز اور چنے سوپر کنگز کے بیچ آج ہوگا مقابلہ شام سارے سات بجے سے شروع ہوگا میچ اس سیزن میں مومبائ انڈینز نے ابھی تک صرف دو میچ ہی جیتے ہیں سال نئی بھومی کا میں آرشی بھی سے چھوٹ سکتے ہیں ڈیبلیئرز آندھر پردیشی رہنے والی بائی سال کی جوتی نے سر سائپریس میں سو میٹر بادہ دور میں راشتر ریکارڈ بنایا جیتا سوان پتک پیوکے میں گلیشر پگھلنے کی وجہ سے آئی باہر سے ٹوٹا چین کا بنایا ہوا پل سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل مہدی پردیش کی کرشی منتری کمال پٹیل کا بجلی سنکت پر بیان وائرل کہا اگر فصل نپٹی تو کسان ہمیں بھی نپٹا دے گا دلی ائیپورٹ پر مہلہ کو پینک اٹیک آنے کا ویڈیو وائرل ایر انڈیا کی فلائٹ چھوٹنے کی وجہ سے تھی پریشان پدھر ایپورٹ سیکری سے بی جی پی سانسد راجمہ چاہر نے ڈانس کا ویڈیو وائرل کیا دادہ بننے کے خوشی میں جم کر لگایا ٹھمکی غازی آباد کے ایلیویٹڈ روڈ پر سٹنٹ کا نیا ویڈیو وائرل خطرناک تری کے سے چلتی ہوئی کار کی چھت پر یوکوں نے کیا دانس مدھر پردیش کے بالا گھاٹ میں سامبر میں اچانک بائک سوار پر لگائی چھا لانگ جنگل کے بیچ راستے پر جا رہا تھا بائک سوار ویڈیو وائرل میرٹ میں شادی میں تھوک لگا کر نان روٹی بنانے کا ویڈیو وائرل آروپی گرفتہ یوپی کے انہاو میں ایک لیکپال کا ریشوت لیتے ہوئے ویڈیو وائرل ہوا ایفریم نے دیے جانچ کے آدیش اور کانپور میں ٹرک ڈرائیوروں کے ساتھ پولیس کرمیوں کے لودوں کھیلنے کا ویڈیو وائرل دھاوے پر بیٹھ کر ہارجیت کی بازی لگاتے دکھے لوگ انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر